ایک نعر حجاز یا حجاز کی وہ عظیم آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی اس پر کوئی اختلاف نہیں بخاری کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بسرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دیں اس عدیث میں بسرہ کا تذکرہ ہے یہ عراق والا بسرہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً اٹھالیس مل کے فاصلے پر ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں بہرہ نامی عیسائی رہد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کی نبوت کی پیشکوئی کی تھی کچھ علماء کا بیان یہ بھی ہے کہ یہاں اس آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو چھ جمادی ثانی چھ سو چوون ہجری کو ظاہر ہونے کے بعد میلوں تک پھیل گیا یہ آج ستائیس رجب تک یعنی باون دن تک بڑھکتی رہی تھی اس علاقے میں اور علامہ نبی کی شرعہ مسلم کے مطابق اس کا آغاز مدینہ منورہ سے مشرق سمت نے حرا کے مقام سے ہوئی تھی اور اس کی روشنی مکہ مکرمہ حتیٰ کے حدیث کی پیشکوئی کے مطابق بسرہ جیسے دور دراز مقام تک دیکھی جئی تھی ابو شامہ رحمت اللہ علیہ بیان کرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی تھی اور ہم حیران تھے کہ ان کا سبب کیا ہے یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی تھی اس آگ کے بارے میں ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القستلانی رحمت اللہ علیہ جو این اس وقت جب یہ آگ لگی تھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے وہ اس آگ کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے ایک رسالے میں کہ جب آگ ایک ایسے پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو بھج گئی اور تھنڈی ہوں گئی اسی زمانے کے کور بزرگ قاضر قضاء صدر الدین ہندوی رحمت اللہ علیہ جو آگ کے وقت بسرہ میں تھے انہوں نے مشہور مپسر اور مورغ ابن کسیر کو بتایا کہ میں نے بسرہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی تھی کہ اس آگ سے دوسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھیں پھر صحیح بخاری اور مسلم میں جس حدیث میں ایک دعوت دینے والی دو بڑی جماعتوں کی باہم جنگ کا ذکر ہوا شارہ حدیث حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں اس جنگ سفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے درمیان سفین کے مقام پر ہوئی تھی جو دریائے پراد کے نزدیک واقع ہیں یہ سینٹیس حجری یا چھ سو ستاون ایسیوی کا واقع ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ سے پوج لے کے یہاں پہنچے تھے تو شامی پہلے سے یہاں کے کھنڈراف میں پڑاو ڈالے بیٹھے تھے اور ان کی ایک جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر مسالت تھی حرچنکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے اور حضرت امیر ماویہ حضرت عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ نو نے بھی حضرت ماویہ کو تصویر کا مشورہ دیا لیکن وہ نہیں مانے ان کا اصرار تھا کہ قاتلین خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کو ان کے حوالے کیا دیں ماہ سفر میں اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور بہت سے مشہور اشخاص اور صعبہ اس جنگ میں کام آگا گئے پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکن کو جنم گئے اور یہ کہ تھی دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ موتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمار کی کامیر جنگ ہیں اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں باغ میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں قصرس سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کر لائیں گئیں ان لونڈیوں نے ظاہر ہے ان بچوں کو جنم دیا جو ان کے مالک یعنی مالکوں کے بچے تھے جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ یہاں اولاد کی نافرمانی کے لئے کنایا ہے یعنی بیٹی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو جس طرف بھی اس حدیث میں اشارہ ہے یہ دونوں باتیں وجود میں آ چکے ہیں حدیث کا دوسرا حصہ کہ برہنہ پا موتاج بکریوں کے چرانے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے یہ بھی ظہور پذیر ہو چکا ہے اگر آپ آج عرب ممالک پر ایک نظر ڈالیں موسیقی 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 مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کرتے فرمایا کہ کیا تو مجھے چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں ساوا نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہیں اس حدیث میں رسول اللہ نے تمہارے گھروں پر کے الفاظ کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر فرمایا دور حاضر کے علماء ٹی وی ڈی سی آر اور ڈیش کے رستے گھروں میں غیر محسوس انداز میں شیطانی اقائد افراد کی علماء کو ان فتنوں سے تعبیر کرتے ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا جاتا ہے علامات قیامت کے سسلے میں ایک اور حدیث متفہ کا علیہ یہ ہے یعنی اس سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے جبکہ اسی سسلے میں انجیر کی کتاب دانیال میں بھی ایک پیس دل موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمانے باہن قریب ہوں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا اور پتنوں کو ظہور ہوگا اور دلوں پر بخل داگ دیا جائے گا اور حرج کی اکثریت ہوگی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے تو فرمایا قتل و غارت موسیقی